انسانی جسم میں جہاں فاس فورس، کیلشیم، کلورائیڈ، ویٹامنز انسانی جسم کو ضرورت ہیں وہاں نمک بھی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتا ہے اگر ہمارے جسم میں نمک کم ہو جائے تو میدہ سس پڑ جاتا ہے جسم سس پڑ جاتا ہے اور اگر نمک زیادہ ہو تو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے بال گرتے ہیں، بالوں کی سفیدی جلدی ہو جاتی ہے انسان کی سکن خراب ہو جاتی ہے آج بات ہو رہی ہے کالا نمک کی یہی نمک جو ہے جو کالا نمک جیسے نمک سونچر کہتے ہیں بلیک سال کہتے ہیں، نل پپو بھی کہتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ بھی کہتے ہیں یہ حمالیہ طبت کی پوٹان وغیرہ میں یہ پایا جاتا ہے اور یہ نمک جو ہے انسانی جسم کے لیے بہت ہی مفید ہے ہمارے جسم میں قوت مدافت کم پڑ جاتی ہے یہاں تک کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بیرونی طور پر چوڑ لگتی ہے یا اندرونی طور پر چوڑ لگتی ہے تو تب جو ہے نمک ہی ہمارے جسم میں کام کرتا ہے یعنی جب سیویلنگ ہوتی ہے تب بھی ہمارے جسم میں نمک ہی کام کرتا ہے کالا نمک جو ہے جسے سونچر نمک کہتے ہیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں یہ دفع کف ہے، دفع وات ہے یعنی ری کے سبی امراض کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے اور میدہ کی تقویت کے لیے حازم ہے سینے میں جب کف سوک کر چپک جاتا ہے تب بار بار انسان کو کھانسی ہوتی ہے مریض مایوس ہو جاتا ہے اور پتلا جھاگ جیسا کف نکلتا ہے ایسے سوکے کف کو پگھانے کے لیے نیم گرم تیل کی چھاتی پر مالش کریں اور نمک کی پوٹلی کی ٹکور کریں ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ کالا نمک کو جو سونچر نمک ہے بلیک سالٹ ہے اس کی پوٹلی بنا لیں اور گرم تیل میں ڈال کر چھاتی پر مالش کریں تو اس سے کف پتلا ہو کر بہر نکل آئے گا اور انسان کو سکون ملے گا اور یہی طریقہ نمونیا کے مریض کیلئے بھی استعمال کریں تو نمونیا سے آپ کو نجات ملے گی جب آپ کو بدحضمی ہو کہہ ہو تو کالا نمک اور اجوین ملا لیجئے استعمال کیجئے بہت مفید ہے آواز بھیٹ جاتی ہو گلے میں درد ہو آواز بھاری معلوم ہوتی ہو تو تب جو ہے سونچر نمک گرم پانی میں ڈال کر اس کے گرارے کریں اس کی کلیاں کریں اور چائے کی طرح آپ پی بھی سکتے ہیں آپ چائے تو اس میں لیمن بھی ملا سکتے ہیں تو یہ بہت مفید ہے گلے کے امراض کے لیے تانسد کے لیے بھی بہت مفید ہے آواز بھاری معلوم ہوتی ہے ہازمہ کی خرابی میں بلیک سالٹ ادرک ملا کر لیمو ملا کر یہ استعمال کریں تو آپ کی ہازمہ کی خرابی ختم ہوگی آپ کو کھانا حضم ہوگا پچے گا گھٹنوں کے درد کے لیے بھی بیرونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اندونی طور پر جو ہے تلوں کے تیل میں ڈال کے استعمال کیا جاتا ہے یہی نمک جو ہے قوت سماعت کے لیے بہت مفید ہے یعنی بہرہ پن ہو پیپ ہو یا کانوں میں سائیں سائیں ہو کانوں میں درد ہو تو تب جو ہے بیس گرام یعنی بیس ایمل سے تیس ایمل تک جو ہے آپ پانی ڈالیے چار گرام نمک ڈالیے اور ایک چھٹانگ جتنی مقدار جو ہے تلوں کا تیل ہو اس میں آپ اس کو جلا لیجئے یعنی نمک بھی جل جائے پانی بھی جل جائے تو تب آپ نیم گرام کان میں ڈراپس ڈالیے تو اس سے آپ کے کانوں کے امراض جو ہے ٹھیک ہوں گے یہاں تک کہ بہرہ پن بھی آپ کا ٹھیک ہوگا دوسرا طریقہ یہ قوت سماعت کے لیے جن کو بہرہ پن ہے کم سنتے ہیں تو چمبیلی کے تیل میں چار گرام نمک یعنی چمبیلی کا تیل جو ہے دس گرام وہ چار گرام نمک آپ ڈالیے اور اس کو بطور ڈراپس جو ہے آپ کانوں میں ڈالیں نیم گرم جو ہے تو اس سے بھی قوت سماعت آپ کی بہتر ہوگی کبز کانسٹیپیشن اگر آپ کو ہو تو نیم گرم پانی کے ساتھ نمک لیجئے سونچر نمک یہ بہت ہی مفید ہے کانسٹیپیشن آپ کی ختم ہوگی یہ نمک جو ہے مرقبات میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہمارے گھروں میں اگر نمک کم ہو یعنی کھانوں میں نمک کم ہو تو کھانوں کا مزہ ہی اچھا نہیں رہتا اور ایک نمک نہ ہونے سے آپ کے کھانے میں پچاس مثالے ہوں تو آپ کا کھانا کبھی لذیذ نہیں بن سکتا لیکن زیادہ نمک استعمال کرنے سے دل کی شریعانیں موٹی ہوتی ہیں اور جس سے پھر انسان کو دل کی امراض بھی ہو سکتے ہیں جہاں نمک کے فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں اس لئے اتدال کے ساتھ استعمال کیجئے کبھی نمک زیادہ بھی استعمال نہ کیجئے جن کو لو بلڈ پریشر ہوتا ہے جسے ہائپو ٹنشن کہتے ہیں ان کے لئے بھی نمک جو ہے نمک دودھ میں ڈال کے استعمال کریں یا پانی میں ڈال کے استعمال کریں یا جوس میں ڈال کے استعمال کریں جیسے چکندر کا جوس ہے لیمو پانی ہے تو اس سے بلڈ پریشر جو ہے آپ کا جو لو ہے وہ نارمل آ جائے گا کہہ کرانے کے لئے سو گرام جو ہے پانی یعنی سو ایمل پانی میں نمک ڈالیے اور گرم پی لیجئے اس سے کہہ ہوگی اور آپ کا بلگم جو ہے بہر نکل آئے گا پیٹ درد کے امراض کے لئے بہت ہی مفید نسخہ بتاتا ہوں نمک لہوری لیجئے نشادر پھلی لیجئے کالی مرچ لیجئے ہر ایک دس گرام پپلی چھے گرام لیجئے نمک کالا بلیک سال جو ہے چار گرام لیجئے سوہاگہ بھنا ہوا بریان کی ہوا تین گرام لیجئے ہنگ آپ دو گرام لیجئے ان سب کا صفوق بنا لیجئے درد کے لئے بہت ہی مفید ہے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل یوٹیوب چینلز پر ہزاروں لیکچرز ہیں آپ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے علاج کر سکتے ہیں